حدیث نمبر 3158 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر تین دن کا سفر نہ کرے حدیث نمبر 3169 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین راتوں سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے حدیث نمبر 3166 حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین دن سے زائد کا سفر کسی محرم کے بغیر نہ کرے حدیث نمبر 3161 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ ایک رات کا سفر کرے مگر اس حالت میں جائز ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم مرد ہو